موسیقی السلام علیکم ناظرین پرگرام نشان دہی سمینہ وقار حاضر ہے اور آج کا ہمارا ٹوپک حلقہ بندیوں پر سیاسی جماعتوں کے اعتراضات کی وجہات اگاگانہ اور شفاق انتخابات میں الیکشن کمیشن کا کردار حلقہ بندیوں پر اعتراضات کے جائزے کے لیے خصوصی کمیٹی کا اجلاعات اور حلقہ بندیوں پر اعتراضات الیکشن کمیشن میں جمع کرائے جا سکتے ہیں یہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے ایک چھوٹی سی رپورٹ ہم نے آپ کے لیے تیار کی ہے وہ رپورٹ ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس سے پہلے کہ میں وہ رپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں میں اپنے مہمانوں کو آپ سے تعریف کروا دوں اور پھر ہم وہ ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھیں گے اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے آج ہمارے پر یہاں پر تشریف کرمائے جناب صدیق الفاروق صاحب رہنما مسلم دیکھ نون تینکیو سو مچ آپ نے ہمارے جوائن کیا ہمتے ساتھ تشریف کرتی ہیں جناب نئیمہ کشور سادہ ہمیں ٹیلی فون لائن پر لیں اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماوں کو بھی ٹیلی فون لائن پر وہ ہمیں جوائن کریں اور اپنے حوالے سے ہمیں جو ہے تفصیلات اس سے آگا کریں آئیے ناظرین پر لے دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی رپورٹ اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں بنیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد سے قومی اسمبلی کی کون پنجاب سے ایک سو اکتالیس سندھ سے اکسٹ خیدر پختونخواہ سے انتالیس بلوچستان سے سولہ اور قبائلی علاقے فاتح سے بارہ نشستیں ہوگی ہلکہ بنیوں کی نئی فرست کے مطابق سندھ اور فاتح کی نشستوں پر کوئی فرق نہیں پڑا جبکہ پنجاب کی سات نشستیں کم ہوئی ہیں اسی طرح اسلام آباد خیدر پختونخواہ اور بلوچستان کی نشستوں میں بے ترتیب ایک چار اور دول شستوں کا اضافہ ہوا ہے نئے حلقوں کی ابتدائی فرست کے مطابق قومی اسمبلی کا پہلا حلقہ این اے ون پشاور کی بجائے اب چترال ہوگا قومی اسمبلی میں خیدر پختونخواہ کے حلقے این اے ون سے این اے انتالیس تک ہوں گے جبکہ فاتح کی نشستیں این اے چالیس سے این اے اکاون تک ہوں گی وفاقی طرح حکومت کے تین حلقے این اے باون این اے تریپن اور این اے چوان ہوں گے جبکہ پنجاب کے حلقے این اے پچپن سے شروع ہو کر این اے ایک سو پچانوے پر ختم ہوں گے سندھ کے قومی اسمبلی کے حلقے این اے ایک سو چھانوے سے شروع ہو کر این اے دو سو چھپن تک ہوں گے جبکہ بلوچستان کے حلقے این اے دو سو ستاون قلعہ سیف اللہ سے شروع ہوں گے اور این اے دو سو بہتر گوادر پر ختم ہوں گے سیکٹری الیکشن کمیشن بابر یاکوب کا کہنا ہے کہ ہم ہلکا بندی کمیٹیوں کی کاروائی شیئر کرنے کے پابند نہیں کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی ملک میں نئی ہلکا بندیوں پر اترازات کے جائزے اور عراقین کے تحفظات دور کرنے کے لیے قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کے کنوینئر دانیال عزیز ہیں جناغین یہ رپورت آپ نے دیکھی کنوینئر تو اس کمیٹی کے دانیال عزیز صاحب ہیں لیکن اس کمیٹی کی ممبر بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما ہے اور یہ جو رپورٹ آپ نے دیکھی اس کے اندر جو بڑی دو چیزیں سامنے آئیں اس میں ایک چیز تو یہ کہ ساتھ نشستیں تقریبا کم ہوئیں پنجاب اسمبلی کی سوری پنجاب اپنا جو صوبہ ہے اس کی اور کے پی کے میں بھی اور فاتح کے اندر کچھ اضافہ کیا گیا یا ہلکا کے ناموں کو نمبرنگ کو چینج کیا جا چطرال بھی ایڈ ان ہوا نیوہ کشور صادعہ ابتداء آپ سے کروں گے پہلے آپ سے یہ دارنا چاہوں گی کہ یہ جو ہلکا بندیوں کے اوپر جسے کہ الیکشن کمیشن نے کہا کمیشن نے کہ کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی اور ہم جو ہے جو ہم نے بنایا ہے یہ شیڈیول جو بھی سامنے آیا ہے وہ بلا مناسب ہے آپ سمجھتی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو ہلکا بندیوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں اور سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے مختلف اعتراضات ہیں یہ دور کیے جا سکتے ہیں اب اس سٹیچ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں ایک تحصیل کرلو کمیٹی کی کنوینئر جو ہے سیرمین جو ہے وہ جاوید عباسی دیگٹی سپیکر تھے وہ بھی ہیں اور سب کمیٹی جو بینی ہے جو آپ کا سوال ہے تو بلکل کیونکہ ایک ایک ٹھم نے جو ابھی دوہزار سترہ کا پاس کی اس کے مطابق انہوں نے اپنے کا جو ٹائم ٹرم ان کو دیا گیا تھا میں ایک لحاظ سے اس کو پریشیٹ بھی کروں گی کیونکہ چھے مہینے ہوتا ہے ڈیجیمٹیشن کے لیے الیکشن کمیشن نے چار مہینے میں کیا دیکھیں بہت سارے جماعتوں کا تقریباً تمام پہ اعتراضات ہیں ایک تو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیہ کیے خود کیے کسی سیاسی اثر رسوخ کو بہت کم استعمال کیا گیا ہے دوسرا اگر میں یہ کہوں کہ بہت ساری غلطیا سیاسی جماعتوں کی ہے وہ یہ کہ وقت پہ سنسیز نہیں ہوئے بہت لیٹ ہو گئے کیونکہ ابھی الیکشن قریب ہے پھر جب ڈیجیمٹیشن کا وہ جب سیٹے جو قرد ہوئی پنجاب سے دوسرے پلے گستان اور سرحد کی بڑی سوریٹیٹی کی تو اس نے دل کو بھی پاس ہونے میں بہت خان لیا دینوں پارلیمنٹ میں جو کسی وقت پہ یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ پاس نہ ہوگا تو الیکشن لے ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا اب اس کے مطابق الیکشن کمیشن نے اس کو جو آرزی والکبندیا ہے اس کو وڈے دیا ہے قبلش کی ہے لوگوں کے سامنے اور اب اس پہ وہ پیٹیشن لے رہے ہیں جو اس کا ایک مہینہ ہے چارے پر ایک مہینہ اس کو سنیں گے اس کا جو بینچ ہے تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں کہ ہم کر لے گے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس کے پیٹیشن لے رہے ہیں لیکن ہمارے جو کمیٹی بنی تھی تو وہ اس لحاظ سے بنی تھی کہ جو ایک اویس کے خلاف ہم نے کچھ چیزوں میں ہوئی رہے تو ہم نے کہا کہ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے ہائیس کی ہم نے کمیٹی بنائی ہے اور اس کا سپیکر کو ہم اس کی رپورٹ پیش کرے گے تو تنہائی جماعتہ کہ اس کے اقترازات ہیں جس سے بڑا پوری پاکستان کا جو وہ ہلکہ ہے وہ دنی کا بنا ہے جو جس کی سب سے زیادہ آبادی ہے ہمارا پیپی کا ہے تو بہت سارے جو اس کے ہلکے ان کے اقترازات ہیں لیکن اس طرح ہم نے ارس کے یہ پہلی بار الیکشن کمیشن نہیں کیا ہے اور دیکھیں ضرورت تھی اس چیز کی یہ ہونا چاہیئے یہ لازمی تھا یہ اینی تقازہ تھا اب جو اعترازات ہیں وہ دور کرنے کا وقت ہمارا نہیں اب یہ ہمارے حتاث ہے ہم چاہے پیٹیشن دائیت کریں گے اور وہ پیٹیشن کے ایک محیلے میں الیکشن کمیشن چوچلا کرے گی لیکن جو ہلکہ سب چاہت ہے ہمارے پیوسی جماعتوں کو بہت زیادہ اعترازات ہے کچھ روس کو کچھ ایکس کو وائی بیٹس کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہلکہ بندیوں تو بہت زیادہ اعترازات آئے تو ہمارے میں خطشہ ہے کہ اپنے زیادہ اعترازات آئیں گے پچھا الیکشن تو اس مہینے نے اس کو پھر اعترازات کرتا ہے ہمارے پیٹیشن لیکن ہمارے پیٹیشن دلائے کہ وہ کر لیں کر لیں تبکہ سب کیا یہ جو ابھی اعترازات مختلف سیاسی جماعتوں کے ہلکہ بندیوں کے اوپر آ رہے ہیں کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ ہلکہ بندیوں تو یہ فائنل کرنے سے پہلے تیاسی جماعتوں کو کسی سطح پہ مشابرت کیا ہو سکتی تھی یہ ممکن تھا کہ ایسا کیا جاتا ہے اللہ رحمہ الرحیم بات شکریہ سمینہ وطار نئیمہ کشکر صاحبہ نے کافی تفصیل سے بات کر دی اور رپورٹ بھی ہم نے دیکھ لی یہ آقا بندیاں دو ہور دو میں پہلے مشرف دور میں بندی تھی اور پھر اس کے بعد ظاہرہ مردم شماری بھی نہ ہوئی مردم شماری ہونے کے نتیجے میں جو قواعدہ ضوابط کے مطابق کمی بیشیوی ہو گئی اس میں کچھ پارٹیوں نے تعامل نہیں کیا تھا پہلے پہلے اگر تعامل کرتی پارٹیاں دوسرا یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن بھی جس طرح کہ یہ بتایا گیا آپ کو کہ کچھ رولز کی اور ایکٹ کی کچھ خلاف غرضیاں ہیں تو اگر سیاسی جماعتوں کے نماندوں کو اعتماد میں لے لیا جاتا سیاسی جماعتوں کے نماندوں کون اسمبلی کو موسٹ آف دی پارٹیز جن کا علام میں کچھ ایسا رسوخ ہے تو کم بہت زیادہ وہ اسمبلی میں پارلیمنٹ میں موجود ہیں لینے تھے ان کو اعتماد میں لیکن یہ باتیں آپ نے پڑھی بھی ہوں گی سنی بھی ہوں گی کہ کو بہت سے معاملات خفیہ طریقے سے کیے جاتے رہے اس پر کچھ شکوک و شبہات بھی ہوئے اب دیکھنا یہ ہے یہ تھا کہ جی سات لاکھ رسی ہزار آدادی کا حلقہ ہوگا اور اس میں دس فیصد کمی یا دس فیصد زیادتی اضافہ کر لیا جائے گا بعض اگر دس دس بارہ بارہ چودہ چودہ لاکھ آبادی کا بھی حلقہ ہے تو اس طرح کے تمام جو اعتراضات ہیں انہیں بہر حال دور کرنا چاہیے لیکن جو مدت ہے انتخابات کی کسی شورت میں انتخابات کو اپنی تاریخ سے آگے نہیں جانا اگر ہم چاہے تو آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس عملی کی مدت بڑھا جاتے ایک سال دے لیکن ہم نے نہیں بڑھا اس لئے ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے احمد بلال محبوب صاحب ہمارے صاحب تدر ہیں احمد بلال کے ہمارے صاحب تل فن لائن پر موجود ہیں ان سے بھی اس حوالے سے کچھ مزید ان کی بھی رائے جانتے ہیں کیمکہ سو مچ احمد بلال صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ سے بھی یہ جانا چاہوں گی کہ کیا اعتراضات جو ہیں ان کو اگر دور نہ کیا گیا تو دو یو تھنگ کہ الیکشن پر اس کے اثرات پرنے کا خطشہ ہے اور تدانہ ہستہ الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں اگر کہ اعتراضات کو مناسب وقت کے اندر دور نہ کیا گیا سکا تو میرے خیال میں تو اس کا کوئی امکان میرے خیال میں بہت جور جور تک نہیں ہے کہ اعتراضات وقت مقررہ کے اندر اگریس نہیں ہو سکیں گے ان کو کرنے پڑیں گے ایک مہینے کی مدد ہے ایک مہینے کے اندر ہی سب کچھ کرنا پڑے گا اور ہو جانا چاہیے جس چکت وائز یہ کریں گے اور ماضی میں تو خیر اعتراضات بھی بہت زیادہ نہیں آئے تو اگر دو میں شاید دووں کو کوئی انصاف کی زیادہ امید ہی نہیں تھی اس لیے شاید ایک کانسیٹوینسی میں ایوریج ایک اعتراض آیا تھا تو اس وقت اعتراضات پتہ نہیں کتنے آئے ہیں شاید پہلے سے زیادہ ہی آئیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک مہینے کی مدد کے اندر الیکشن کمیشن کے تنتظامات کر سکتا ہے کہ تمام اعتراضات کی سمہات ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں پھر ایک فائنر دیلیمٹیشن پلان جو ہے وہ بھی تیار ہو جائے گا میں یہ ارز کسا چاہتا ہوں بھی سوچی بات جو میں نے سنی ہے کہ یہ جو اس وقت اخباروں میں جس چیز کا بڑا چرچہ ہے جس ریپورٹ کا کہ دس فیصت جو ایوریج سے ریرییشن ہے اس کی تعداد کوئی اکتیس فیصت کانسیٹوینسیز میں ہے تو اگر یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے ساری آئیڈیلی ساری کانسیٹوینسیز میں برابر ہونے چاہیے لیکن جو کرائیٹیریہ ہے وہ ملٹیپل کرائیٹیریہ ہے کہ یہ اور بھی شرائط ہے کانسیٹوینسیز کی تو جب اونکہ سیٹسفائی کرتے ہیں ان شرائط کو سو بھی کچھ کانسیٹوینسیز بڑی چھوٹی ہو جاتی ہیں کشتی دفعہ بھی ایسے ہی تھا اس دفعہ بھی ایسے ہی ہیں ہماری اہتر سیصد کانسیٹوینسیز اپنی لیمٹ کے اندر ہیں کتیس سیصد کے اندر پرابلم ہے اور وہ کوئی ایسی غیرممولی بات نہیں ہے جو کینیڈا میں کوئی تقریبا 22 سیصد مشکل سے ہوتی ہیں کانسیٹوینسیز کے لیمٹ کے اندر ہوتی ہیں کانسیٹوینسیز میں کوئی تقریبا 40 سیصد ہے ہندوستان کا حال تو بہت شکورا ہے وہاں تو پچاس سیصد سے زیادہ کانسیٹوینسیز ایسی ہیں اور ہمارے ہاں جو سب سے چھوٹی کانسیٹوینسی ہے اور سب سے بڑی کانسیٹوینسی ان کے پرمیان نسبت پر آسب ایک اور سارے تیل کی ہے بھارت میں یہ نسبت ایک اور پندرہ کی ہے ٹھیک یہ کوئی غیرممولی بات نہیں ہے یہ اور ہمارے کسانون میں اس کی کنجائش موجودہ یعنی اپسیلیوٹ نہیں ہے کہ تیم پرسنٹ ٹھیک لکھا ہوا ہے کہ اگر کہیں گے زیادہ ہو جائے اگر اس کو آؤٹ اپ پورشن نہیں ہے بلو اپ پلانٹ کیا جائے تو زیادہ مناسب ہے اگر ہمارے سکیٹلائیز ہوں گی چیزیں احمد بلاہ صاحب تھوڑی دن ہمارے سا ٹیل فون لائن پر رہے لے گا میں آپ کے پاس واپس آوں گی ایک اور سوال کے ساتھ جناب منعیمہ کشور صاحبہ جو احمد بلاہ صاحب نے کہا اکتر فیصد کے اندر انہوں نے کہا کہ تقریبا جو ہے وہ پرابلم ہے یا مسائل ہیں جس پر کہ اثر آزاد آ رہے ہیں اور شاید کہ اتنی ٹائم لیمٹ کے اندر یہ اثر آزاد جو ہیں وہ دور بھی ہو جائے جسے انہوں نے درس کا بھی ذکر کیا کہ وہاں بھی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں دار چکے کہ اثر آزاد صاحب نے وہ یہی آئے ہیں کہ آبادی کے تناسب سے حلقوں کی تقسیم جو ہے وہ صحیح برابر نہیں تو اب واقعی ایسا ہوا ہے اگر ایسا ہوا ہے تو ایسا کیوں ہوا ہے اور مطلب جبکہ ہر چیز کو بڑا سوچ سمجھ کے کیا گیا ہوا جس طرح آپ نے صدیق صاحب سے پہلے کوئسن کیا کہ قیاسی جمعہ پر کوئیتے ماد میں لینے چاہیے ایکس کے مطابق ان کو ریکمینڈیکشن لینی چاہیے تھی یہ جو آج نہیں لی گئی یہ ہمارا بار بار سوچن ہے کہ ہمارا پہلے بھی الیکشن کمیشن سے تمام تاریمانی پارٹیوں کے لیڈرز نے ملاقات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ جو ایکس کا سینٹی ہے تو اس کے مطابق آپ کو ریکمینڈیشن لینی چاہیے تھی آپ کو بتاست کرنا چاہیے تھی تو یہ صرف تین سے پتاست ان کو ریکمینڈیشن آئی ہے لیکن یہ تین سے پتاست دنوں نے ریکمینڈ نہیں کی وہ لوگوں نے خود سے دیئے کہ سیاستی جمعہ پر نہیں دی تو میرے خیال میں اگر وہ ریکمینڈیشن لی جاتی تو آج اتنے اترازات نہ ہوتے دوسرا بلال محبوب صاحب نے کہا کہ تین پرسن کی جو ویرییشن ہے کیونکہ ہوتی ہے اور وہ ہم نے لکھا بھی ہے ایک میں کہ دس پرسن سے ویرییشن دس پرسن سے زیادہ نہ ہو اور جہاں پہ ہوگی اس کو ریزے ہی لکھنی ہوگی انہوں نے ریزے ہی نہیں بھی کی تقریبا سیونٹی سنو سے ٹوئنٹی فائٹ تو جو ریزے ہی ہے تو پھر لوگ سے اترازات کریں گے تو وہ نہیں ہے ٹوئن پرسن سے ویرییشن دو تاری ایک چیزیں بھی ہیں جس طرح ہے کہ ان کا کرتیر ہے تک شمال سے شروع کریں گے تو شمال کہاں پہ ہے ایک ہلکے کا ایک جگہ سے شمال لیا ہے دوسرے ہلکے کا تیسری جگہ سے شمال کنسیڈرک کیا گیا ہے اسی طرح اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے تحصیل اور کانگوئے کو وہ کرنا ہے اس کو شمال اور اس کو لینا ہے وہ لیمٹ رکھنا ہے اس کو بھی خیال نہیں رکھے اس کے اطرازات آئیں گے دوسری جو اب اب جو ایک سوچ رہے اگر پندرہ دن ہو گئے تقریباً مطلب مہین ہے پرٹائیں گے پیٹیشن جمع کرنے کے لئے تقریباً پندرہ دن نقشہ دستیاب نہیں تھے اور وہ صرف آپ کو صبحی اسم جائے میں تھوڑا سا اس کو آپ کی چیزی راتی کی باپ کو آگے بڑھاؤں گی جو نائمہ کشور صاحبہ نے کہا جو الیکشن کمیشن نے کہا نقشہ آگئے معاملات انہوں نے سارے دیکھ لیے انہوں نے ہر چیز کو ایک کو سیٹل کر لیا مانا کہ 31% کے اندر عبادی کے تناسب سے وہ چیز نہیں اب کیوں ریکمینڈیشن جیسے انہوں نے کہا انفرادی طور پر بھی لوگوں نے جمع کروائیں ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا کیا اب جو ریکمینڈیشن دی جائیں گے یا جو بھی اطرازات جو دیے جائیں گے وہ پارٹیز کی طرف سے ہوں گے اور کیا اب اس کو وہ انفرادی طور پر اگر ہر کوئی اپنی طرف سے اس کو پیش کرے گا تو پھر جب یہ ساری چیزیں پہلے ہالڈرڈی ہوگی تو اس کو پر کیوں نہیں کام کیا گیا یعنی یہ کافی تکنیکل چیز ہے جسے شاید اگر آسان کر کے نہ پیش کیا جائے تو وہ آپ کے ناظرین میں نہ سمجھ سکیں بلکل ٹھیک ہے رہا بنیادی بات یہ ہے کہ جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے بلکل پول سے تجاویز ہیں پول سے تجاویز آپ نے نئے لی اور اپنے آپ کو آپ نے یہ سمجھا کہ ہم سارا کام کر لیں گے اس وجہ سے بہت سے اعتراضات بھی اٹھے اور شکوک و شبہات بھی قیداؤ کہ یہ کمی اور سے ان کو ڈکٹیشن ملی ہے اور اس کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں اب جو صورتحال میں نے پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ سب کو یہ اعتراض ہے ہمیں بھی اعتراض ہے ہمیں بھی اعتراض ہے سب جماعتوں کو اعتراض ہے کانونگوئی کا نے ذکر کیا ہے اب ایک کانونگوئی میں کوئی پچاس سے سترہ ہزار بوٹ ہوتے ہیں تین تقریباً تین کے قریب کانونگوئی جو ہیں ان کا ایک ہلکہ بنتا ہے اب اس میں یہ بھی شکایت ہے کہ کسی کی جو جس کانونگوئی سے اسے بوٹ بہتر مل رہے تھے بلخصوص مسلم لیگمین کو تارگٹ یا مسلم لیگمین کے حلیفوں کا تارگٹ بنایا گیا ہے اسے باتیں سامنے آ رہی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیں گے ایک یہ کیا ہے کہ ہائی کوئیڈکور کی درمیان میں سے نکال دیا گیا ہے اب الیکشن کمیشن کے چار محمد اور چیئرمن وہ سنیں گے پورا زلہ ایک دن میں اور پھر سپر اب جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں جو آزاد انہی جا رہا ہے وہ بھی آکے اتراز دے دیں لیکن جلدی چاہی جماعتیں اپنے ہونور کریں اور جا کر اپنے اتراز جمع کرے گا اور آکے چار اقرال تک چار مائی تک چار مائی تک اس کے حاصلہ ہو جائے چیز میں آپ کو ایس کر دوں جو مسئلہ یہی بنائی آپ کا پسچن ہے کہ کون کرے گا یہ وہ کہتے کہ ووٹر جو ہوگا وہ اتراز جمع کرے گا جس حلکے کا جس حلکے کا موٹر اتراز جمع کرے گا تو وہ اتراز اپنے حلکے کا جمع کرے گا لیکن جو پر اپنے ڈسٹک ہے پھر اس کا بھی اس کو دینا ہوگا حلکے میں آپ نے اگر یہ حلکے کا بھی یہ کمپلکیٹر پھر آپ پھر پھر آپ پھر تو بھی اسی اپنے اپنے مصلاحات ہوگا ایس پہتے تو موٹر دے پھر موٹر پھر حلکے کا آپ پھر نقشہ بنائے کے لئے سنیٹر فروغ نسیم صاحب اماریٹر ٹیل فون لائن پر موجود ہے انسین صاحب کا طالق ان سے بھی تھوڑا سار سوالے سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم جی فروغ نسیم صاحب بہت شکریہ میرے خال سے میرے خال سے میری لائن دور پر گئی دوبارہ ان کو ملاتے سب تک میں احمد بلال صاحب آپ احمد بلال صاحب جو یہاں پہ ڈسکس ہوئی ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے ہی کہا کہ ایک اپنے فیسوٹ جو ہے اس کے اندر پرابلم ہے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے انڈویجنی ریکمینڈیشن گئی اس کے پر اس وقت ایڈریس نہیں ہوا چلے اب جو ٹائم ہے آپ کے پاس چار مئی تک یہ ساری چیزوں کو سالف کرنے کا ان کو دیکھنے کا کمپلیٹ کرنے کا پر پھر کس طرح سے وہ سونی جائیں گی الیکشن کمیشن میں تو ایک اتکا میکنیزم اگر آسان کر کے آپ ہمارے ناظرین کے لئے بتا پائیں دیکھیں ایک کا میکنیزم تو بڑا واضح طور پر الیکشن کمیشن نے ہماروں کے ادھر استعارات کی صورت میں بھی واضح کیا ہے اور قانون میں بھی دکھا ہوا ہے دیکھیں اس میں جو خود قانون بنایا ہے اس پر خود یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس پر جو اتراز ہے وہ ووٹر ہی کر سکتا ہے یعنی اور کسی کو اتراز کی کوئی رول نہیں ہے یعنی اگر یہ چاہتے تو کچھ اور بھی لکھ دیتے تو وہی ہو جاتا الیکشن کمیشن تو قانون کے اوپر اپکیٹیشن کر رہا ہے الیکشن کمیشن کے قانون کے حوالے سے ایک بات انہوں نے کہی کہ قانون میں شاید یہ بھی تیہ ہے کہ ان کو پہلے تمام چاسی جماعتوں کے ساتھ کوئی آپس میں کسی سطح پہ بھی بات چیز ہونی چاہیے کچھ آپس میں کانون میں یہ لکھا ہوا کہ یہ ہونا چاہیے تھا کانون میں نہیں لکھا ہوا ہونا چاہیے کانون سنس کی بات ہے جب آپ کوئی چیز کرنے لگے ہیں اتنے عرصے کے بعد چاسی جماعتوں سے مشابرت ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے جاتا تو یہ سہم چاہ ہو جاتا کہ اہرانوں سکتوں نہیں کیا تو درست سے بات ہے لیکن کانون میں نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہو جاتا تو اس میں تو مزید ہو جاتا بہت اچھا کچھ بتا رہی ہے نعیمہ کشور صاحبہ مرخاص اینڈ جو ایسی لکھا ہے جو آرٹیکل ٹوئنٹی ہے تو اس میں سیاسی جو آتے سارے آ جائیے نا اگر یہ لوگ کر لیتے لو لیتے تو اچھا ٹوئرٹیکل آپ نے بتایا ٹوئنٹی ٹوئنٹی دوسرا جنہی ووٹر کا ذکر کیا ایک پہ ایک ووٹر کرے گا لیکن ووٹر کو بہن کرو کہ پر آپ مجھے دائٹے ہلکے دیں اسے طرح ٹیک کر کے دو اگر ہلکے سے ایک پھر 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 ایک ایک ایشو ہے جو آت ہمیں ایشو آیا ہے اس سے ہوا یہ ہے کہ ایک دسٹرک میں تین ایمیل کے ہلکے ہے ایک ہلکے میں چھار صوبائی ہلکے دو دی گئے دوسرے ہلکے میں ایک یا دو صوبائی ہلکہ دیا گیا اچھا تو یہ دیتے ایک ایمیل کے ساتھ چار اس کو ملے اور ایک اس سے بھی ہے جس کو ابھی ہم دیکھ رہے اور ہم ہوس میں پھر اس کی ریکورڈ بھی پیش کریں گے کہ کس طرح حل ہوا جا سکت ایک تو یہ چیز جو آپ نے طریقہ ساتھ پوچھا ہے طریقہ اس کا انہوں نے یہ رکھا ہے کہ آپ نے سبھائی الیکشن کمیشن سے نقشہ لینا ہے پھر الیکشن کمیشن کو آپ نے پیٹیشن لکھنی ہے درخواست لکھنی ہے کہ ایک ایک ہزار کا نقشہ لینا ہوگا اس کی آس جمع کرنی ہوگی تو 80 ہزار تو یہ ہوگی اگر اس میں جمع کرنا ہے اور پھر ظاہر ہے پھر وہ الیکشن کمیشن سنے گا ہم نے ان کو یہ رکمنٹ کیا ہے کہ آپ ایک دن میں پال شہر بات کریں ایک ووٹر کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اتراز جمع کرائے مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ عزیز پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ میں پارٹی ہیں وہ جب یہ رپورٹ بھی انہوں نے پیش کرنی ہے تو یہ مسائل انشاءاللہ حل کر لیں باقی بہت سے معاملات میں انڈیا کی مثال دی پاکستان کے انتخابی طریقے کار زیادہ فول پروف ہے یہ الگ بات ہے کہ ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی شک شبہ ہوتا ہے وہاں سٹن گورنمنٹ الیکشن کراتی ہے سمینہ ٹھیک سارے ڈاکسز جو ہیں پولنگ ڈاکسز وہ ایک سنٹری پور میں جم آتے ہیں سات جن کے رجلٹ ہوتی ہے اور کوئی نہیں کہتا کہ آبالی دھانلی ہوگئی ہے یہاں اسی وقت اپنا کانٹی ہو جاتی ہے لیکن جب کوئی مشرف کے دور میں یہ اس طرح ہوتا ہے وہ پھر تحریری طور پر دفخت کر کے ریزلٹ سلپی نہیں دیتے یہاں ان چیزوں کا احتمام کرنا ہے ورنہ یہاں بہت اچھا نظام ہو چکا ہوا ہے کیر ٹیکر گورنمنٹ بھی آجاتی ہے سارا کچھ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ڈھانگلی کا امکان نہیں رہتا تک تک انتخاب اصلاحات کمیٹی نے بہت کام کیا ہے تمام جماعت جویس میں شامل تھیں ایسے ایشیوز کی نشان دہی ہے وہ اس وقت کیوں نہیں کی گئی ایک ہم نے ایک خودمختار اور ازاد دار ہے ہم نے اس کو اور بھی امپاور کیا ہے اگر آپ دی لیمیٹیشن کر لے لیں تو انڈیا میں دی لیمیٹیشن پر قانون ہے کہ اس کا سانی پیس ایلکشن کمیشن کا ہوتا ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں آپ اس پر نہیں کر سکتے ہم نے بہت زیادہ امپاور کیا ہے ایلکشن کمیشن کو میں اس پس کو بھی اپریشیز کرتی ہوں جو انہوں نے کمیٹیا خوشیہ رکھی اس وجہ سے اس کے کسی کی زیادہ دباؤ نہیں آیا اگر یہ لوگ کمیٹی کو اوپن کرتے تو ہر طرف پر دباؤ کمیٹیشن کرنا کوئی آسان کام نہیں اور یہ ایس کو مطابق ان کو چھ مہینے کرنا چاہیے تھا لیکن ہم آپ کو چھ چھ مہینے میں دیں گے اگر ایک مہینہ اس کے اترازات کے لئے اور دوسرا ایک مہینہ سننے گے یہ ریپورٹ ہے آپ اس پہ اترازات کریں تو انشاءاللہ امید لیکن کہ اب ہم نے اس کو کہ نقشہ پہ لوگوں کو بہت بہت مشکل کریں ہم نے ان کو رکھمہ کیا کہ آپ اس کو نیچ پہ ڈال دیں ان سبھی ان کی جماعت موقع لے لیں تینکیو سو مچ مارس صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ سے بھی یہ جان چاہیں گے کہ ہم نے نقشہ جات اور معاملات دیکھ لئے اور فائنل کر دی میکن اس پر بہت سیاسی جماعت کے بہت زیادہ اترازات ہیں آپ اترازات کو ایڈریس کرنے کا وقت ہے آپ کی جماعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے اور دی یو تینک آپ کے اترازات ہیں وہ سننے بھی جائیں گے اور ایڈریس بھی ہو پائیں گے اور مقررہ وقت جو کس ٹائم فریم ہے جنرل ایلیکشن کے ہونے تا وہ اس پر ہو پائیں گے لیکن جہا تک ہمارے جماعت کے ایلیکشن کی ہلکہ بندیاں انہیں ایناؤنس کی ہیں اس سے یہ معاملہ نہیں شروع بلکہ اس سے بہت پہلے جب سنسس ہو رہا تھا تو اس وقت سے یہ اترازات آ رہے تھے کہ سنسس کے اندر جس طرح مردم شماری کی گئی ہے اس کے بعد ہلکہ بندیاں جب ہوں گی آج بھی وہ چیلنجز اتنے ہی بیلیڈ ہیں اب جی نئی ہلکہ بندیاں آئی ہیں اس پر مختلف اترازات ہیں جس پر ایلیکشن کمیشن نے ٹائم دیا ہے اور میرے خان نے تمام پا کیا جہاں اور جنرل افراد بھی جن پر اترازات ہیں وہ یقینی طور پر اپنے کیس پیش کریں میں سمجھ تا ہوں کہ ایلیکشن کمیشن کی نیت پر کوئی اعتراز نہیں کر رہا یا شک نہیں کر رہا انہوں نے یقینی طور پر اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ ہرکابندی کی ہوں گی لیکن ان ہرکابندیوں میں لوگوں کو شکایات ضرور ہیں ایک بہت بیڈلی متاثر ہو ترخاص وقت کراچی اور سن میں تو یہ بات بہت کھل آگئی ہے جو وہاں پر ووٹنگ ہوتی ہے وہ اتھنک لائنز پر ہوتی ہے اور ان اتھنک ریالیٹیز کو نظرانداز کر کے ہلکے ایسے بنائے گئے ہیں جہاں میری پارٹی کے اگر کوئی ہلکے تھے جہاں سے ہمارے اموی ادوار الیکشن جی پوزیشن میں تھے اب وہ نہیں ہے تو اس طرح اترازات مطاعدہ بلکہ باقی باقیوں کو بھی ہیں اگر ادریس کیا جائے جو الیکشن کمیشن نے کہا وہ ادریس کرے گی تو یہ کیا مقررہ ٹائم فریم کے اندر اگریس ہو جائیں گے اور الیکشن اپنے مقررہ ٹائم پر ہو سکیں گے اگر دیکھیں یہ تو ایسا سوال ہے کہ یہ تو دیپنڈ کرے گا کہ الیکشن کمیشن ان اعتراضات کتنی سنجیدگی سے سنتی ہے اور ان پر عمل کتنی سنجیدگی سے کرتی میری رائے میں تو اگر چاہیں تو ہماری عدالتیں بھی دف دف سال کے مقدمے کا فیسطہ ایک دن میں کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے اور اسی کچھ اڈریس نہیں ہوں گے لیکن میرے خان میں الیکشن وہ وقت پہ ہو جائے گا بہت شکریہ جناب صاحب صاحب موجود رہے اور بہت امپورٹنٹ بات نکتہ جو ریز ہوا ہے کہ کیا یہ اعتراضات سارے دور ہو پائیں گے اور اگر کچھ اعتراض دور نہ ہو پائیں اور پھر انہی اعتراضات کے ساتھ اگر دو ہزار اٹھار کا الیکشن ہوتا ہے تو جس طرح ہم نے دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے دھانگلی کی آوازیں سنی اور ہم نے اس کے نتیجے میں دھرنے دیکھے اور کافی زیادہ ملک کے اندر ہم نے سیاسی سیاس کو دیکھا کیا ایسا کو نہیں کہ دو ہزار اٹھار کے الیکشن ہو جائیں اور اس کے بعد پھر یہی باتیں ابریں اور یہی چیزیں سامنے آئیں کہ وہ اعتراضات اگر اس وقت ایڈرس کر لیے جاتے تو آج صورتحال نہ ہوتی اس کا جواب لیں گے ایک شاٹ پریک کے بعد مہنگا مہنگا لگتا ہے پر ہے نئی شاٹ ایک چنمت جو جب راگ نکالے وہ آم پاؤر کے ایک چنمت بھی نہ نکالتا ہیں جانی مہنگی میں ایک پاکٹ میرے دین پاکٹ سے دیکھ 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 شاٹ شاٹ کے کام پر بجھ جاؤ پیوڑ رہنگنے کا حساب مہنگ ناظرین دو سے جانے سے پہلے جو میں نے بات کی جناب صدیق الفاروق صاحب آپ سے اس کا جواب لینا چاہوں ہی 2018 کے الیکشن کے بات چاہے دوبارہ اس قسم کے خطشات کا سامنا ہو سکتا ہے دیکھیں مجھے معلوم ہے کہ 2013 کے الیکشن ہونے سے پہلے یہ منصوبہ بن گیا تھا کہ ہم نے دھاندلی کا الزام لگانا ہے اگر ہم نہ جیتے الخصوص تحریک انصاف کے یہ منصوبہ تھا تو ہم نے دھاندلی کا الزام لگانا ہے اور ایک کالم نویس نے لکھا تھا کہ ان انتخابات میں دھاندلی کا جو بارود ہے دھاندلی کا بارود ہم نے رکھنا ہے اب صورت یہ ہے کہ جنہوں نے دھاندلی کا الزام لگایا پورے الیکشنوں کا ری آڈیٹ انہوں نے کہا ایرینٹی مرضی کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کمیشن کے سربراہ بھی بنا دی گئے پیٹ ان کے تمام الزامات غلط ثابت ہو چیک تو کچھ آگیش ہی تھی تو مجھے امید ہے کہ اس ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کی بات اب نہیں ہوگی جو لوگوں کے اترازات ہیں وہ اترازات سن کر فیصلہ کر دیا جائے گا کبھی سو کی سب اترازات جو ہیں کسی ایک بندے کے یا دو بندوں کے سب ان کی مرضی کے مطابق تو اور نہیں ہی ہو سکتے اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں اچھا اس میں ہی دیکھیں کہ جی کہیں کسی بیلک باکس میں سے جو پڑھے ہوئے تھے رکاب میں دھوشا نکل رہا ہے کچھ نکل رہے ہیں اب یہ کچھ ملو بھگت کے انہوں نے دھوشا بھرا گیا کہ پھر نساندلی کی کہ کہو اور جب کھلیں گے تو اس میں دھوشا نکلے گا وہ پھر باتیں سمکھو گئی کہ یہ معاملہ کیا ہے اور میں واپس پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب عجالتی کمیشن بنا تو اس نے پیدی کے انصاف کے تمام اترازات کو مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا یہ ہے ہی غلص تو مجھے امید ہے کہ ایک لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم جیت جائیں گے اب بھی لیکن جو برسر زمین حقائق ہیں وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ جس نے خدمت کی ہے جس کا ریکارڈ ہے در سرے زمین نظر آ رہا ہے کہ یہ سڑک بنی ہے یہ پول بنا ہے یہ سکول بنا ہے یہ اسپتال بنا ہے یہ انفرسٹرکچر بنا ہے یہ سی پیک بنا ہے نئی بنا ہے کپک میں جن کے حکومت کیوں نے چاہ دیا ہے سن میں جن کے حکومت کی عوام کو انہیں چاہ دیا ہے اس کی بنیاد کر لے آپ سمجھتی ہیں میں نے کشل طابعہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ فری این فیر الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جائے گا صفحہ دوہزارہ کامیاب ہوگا صدیق صاحب نے کہا کہ دوہزارہ پیرہ کا پہلے پلان بناتا تو ایک لائٹر موڈ میں کہوں گی کہ دوہزارہ کلیے کون لگائے گا ہے الزامت سنجد کو ہم دیکھ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں سوچنا چاہیے کہ دوہزارہ اٹھارہ کے لیکشن میں کس کا پلین ہے کہ کیا بات ہوگی میرے فال میں دوہزارہ اٹھارہ کے بارے میں جو خطشات سے اگر ہلکہ بندیہ کو ہم بیس بنائیں تو مجھے نہیں نظر آتا دیکھئے ہندر پیسن کوئی بھی سٹسفائی نہیں ہوگا اگر میں ہلکے سے اعتراض کروں تو میرا مخالف یا مطمئن ہوگا یا میں مطمئن ہوگی کسی ایک کے حکمہ تو فیصلہ ہوگا تو یہ ہندر پیسن سارے اُلکشن کمیشن نے اتنا محنت کر کے جو بھی تمام بنایا دارہ کوشش تو ہمارا ادارہ ایلکشن کمیشن کی بھی ہوگی کہ تہی سے اعتراض نہ اٹھے کوشش تو انہوں نے کی بلککہ نہ اٹھے لیکن چلیں بارحال اگر تقریباً ستر فیصد پہ اعتراض نہیں ہے 31 سیزت یا 30 فیصد پہ کچھ اعتراضات ہیں تو ان اعتراضات کو بھی جیسے انہوں نے کہا کہ آپ پیش کریں ادرس پتل ہوں گے ظاہر ہے ان کے اوپر تمام بناس کے مطابق ہوں گی کوئی چیز ہے تو شاید وہ ایڈرور میں ہو جائیں اور معاملات آگے ٹھیک ہونے کی جانب چلے گئے لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس میں ہماری سیاہتدانوں کی ذمہ داری کتنی بنتی ہے دیکھیں ہلکہ ہلکہ بندیا یہ سنسز یک عرصے کے بعد ہوا بہت دو لئے کے بعد سنسز ہوئے تو یہ کہا گیا کہ جب سنسز ہو گئے ہیں تو پھر اب اس کے مطابق یہ ہونا جائے تائم بہت کم تھا بار بار الیکشن کمیشن بہت لوگوں کو یہ کہتا رہا تاکہ ہم آگئے آلکہ بندیا تو کام جو ہے سنسز کو پہتے رہے کہ کمپلیٹ کریں تو اب آپ اس میں کس کو دیں گی مارجن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ سیاستدانوں سے بھی کہیں تھوڑا ڈیلے ہوا ہے میرے خیال میں زیادہ ڈیلے سیاستدانوں سے ہوا ہے الیکشن کمیشن کو میں اس لیے مارجن دے رہی ہوں کہ اگر وہ نہ چاہتے کہ الیکشن ورک پہ ہو کمیشن سے بیش جائے جب الیکشن کا تائم آجیا تو ہمیں کیا گئے کہ چونکہ سنسز کا ریزیلٹ آیا ہے ہم نے ابھی ڈیلیمیٹیشن ہوئی تھی تو ہم پہ الیکشن نہیں کرتا ہے ان کے مطابق لیکن الیکشن کمیشن نے پارلیمنٹ پہ بار بار بباؤ ڈالا کہ آپ تو یہ دل کو پاس کریں جب دلیوری ریپورٹ ہے سنسز کی ہمیں اس پہ ڈیلیمیٹیشن کرنے دے تاکہ کل جب الیکشن اناؤنس ہو تو پھر یہ حقہ کوئی نہ اٹھائے کوئی کوئی کورٹ میں نہ جائے کہ آئیوں میں ہے کہ جب نیا اٹنسز ہو جائے سوڑی لیمیٹیشن لازمی کرنے ہیں تو اس کا کریٹر ہمیں الیکشن کمیشن کو دینا چاہیے اگر وہ دلیمیٹیشن نہیں کرتا تو پھر لازمی تاکہ الیکشن نہ ہوتے اب کانوے ہیں تو پھر اگر انہوں نے خود کیونکہ غائر ہے جب یہ ایک بہن ہوا تھا الیکشن کمیشن بہتا تھا انہوں نے ایک مہینے کا ٹائم دے کہ ہم جو اٹرازات ایک مہینے میں حل کریں گے اور اب بیس اٹھو کمیشن کے ایسیے ہم کریں گے یہ ایک بات انہوں نے کہی کہ الیکشن کمیشن باہر ہے جب اٹرازات آئیں گے تو اس کو ایڈرز کریں گے دیکھیں گے جو بھی معاملات ہیں درہ ترہ کے الیکشن میں ہم نے یہ دیکھا جو سکتا الیکشن کمیشن بہت ساری چیزوں میں یہ بھی کہا گیا کہ عملہ اتنا تربیت یافتہ نہیں تھا یا ٹائم ان کے پاس اتنا نہیں تھا وہ لوگوں کو اتنا زیادہ تیار نہیں کر سکے وقت چیزیں جو ہیں سامان تمام حلقوں میں نہیں پہنچ پایا کہیں بہت ساری چیزیں اس حوالے سے بھی سامنے آئی تھی تو کیا اب اس وقت جتینا کہ ہمارے اوپر پیشن ڈالتا رہا الیکشن کمیشن کہ آپ لوگ بیل پاس کریں ہمیں بھیجے تاکہ ہم اپنا ہومورک کریں تو تو ان کا اپنا ہومورک ہے وہ کس طرح سے کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس وقت ایسی چیزیں تو سامنے نہیں آئیں گی الیکشن کمیشن اپنے ہومورک کے معاملے میں بھی اتنا ہی ایکشن پاکستان میں الیکشن اب کافی دفعہ اوپر نیچے ہو رہی ہے اور یہ ٹیکنیکل لوگ ہیں جن کے پاس جو کیپیسٹی ہے میں سمجھتا ہوں بہت آت تک ان کے پاس صلاحیت آگئی ہے تو مجھے تو امید کرنی چاہیے کہ یہ بروقت میں آپ بھی ایک نسال دیتا ہوں میں جب ایچ بی ایف سی کا چیئرمین تھا تو پاکستان سٹیل کے چیئرمین تھے انہوں نے سیکٹری پروڈکشن اس کے ایکس آفیسو چیئرمین بھی تھے انہوں نے کہا جی اکیس سو بندوں کا انہوں نے ہمارے بیس کروڑ روپے سدارے کے دینے انہوں نے کہا اکیس سو بندے ہیں ان کو آپ لون دے دیں تو صدیل کے سارے اگر آپ بتائیے کتنے دنوں میں آپ دے دیں گے کتنے مہینوں میں میں نے کہا میں اکیس دنوں میں دے دوں گا وہ بار بار کہتے ہیں یار کوئی بات کرو جو ہونے والی ہو میں نے کہا جی میں آپ کو کہتا ہوں اکیس دن میں دوں گا تو وہ مایوس سے ہو کے کہنے لگے اچھا چلے آپ کہتے ہیں کر لیں آپ یقین کریں میں گیا میں نے اپنے افسروں کو بلایا اور میں نے انہوں نے کہا کہ ہر چار چار افسرے کٹھے کرو سو آدمیوں کو آپ نے اکیس نہیں آپ نے اٹھارہ دنوں میں لون دینا ہے کاغذ پورے کر کے اٹھارہ دنوں میں وہ تمام قرضہ جو تھا وہ ہم نے دے دیا اور پھر انہوں نے فون کر کے مجھے کہا کہ یار میں نے یہ آپ نے جو کام کیا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سجیتل فاروق کر سکتا ہے تو الیکشن کمیشن کے لوگ بھی کر لیں گے شرط یہی ہے کہ سب کی نیجت کی ہے وہ کام کرنے کی ہو انتخابات وقت پر سیاسی جماعتیں بھی اور ایڈمیسٹریشن بھی اور الیکشن کمیشن بھی تیگی کوئی ناممکن کام نہیں ایک بات ضرور کہوں گا کہ سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے ہلکے کیونکہ سات کام ہوئے ہیں پنجاب سب سے زیادہ پنجاب متاثر ہوا سات ایم ایم ایز کے کوئی ہلکے ختم ہو ہو گئے نا تو اب اس میں زیادہ شکایتیں ہوئے لیکن پنجاب وسیل قلب سبہ بھی ہیں لوگ بھی ہیں انشاءاللہ تعامل بھی کریں مسلم بھی تعامل کرے بہت 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 ساری پارٹی کا تعامل کریں تو الیکشن بار وقت ہو جائے سید نوید کمر ساب سینئر رہنمہ پاکستان بہت سیاسی جماعتوں کو بہت اترازات ہیں ان اترازات کو ضلد ایڈرز کیا جائے الیکشن کمیشن نے کہا ہے آپ ایڈرز کیا جائیں اگر موجودہ ہلکہ بندیاں جو ہیں وہ کہیں عدالت میں چیلنج ہو گئے تو کیا الیکشن کمیشن کو الیکشن لیٹ کرنا پڑیں گے یا پرانی ہلکہ بندیوں پر کام کیا جائے گا یہ کچھ تھوڑا سا اگر آپ ہمارے ناجون کو بتائیں اور اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی آپ کا مواقع پہلے چیز پرانی ہلکہ بندیوں پر چاہتے ہوئے بھی کوئی نہیں جا سکتا نہیں ایکشن کمیشن سپریم کوئی آئین میں بند ہو گیا چھیک دوسرا کہ لوگوں کو اترازات ضرور ہیں اور بہت سارے اترازات ایکشن کمیشن کے سامنے آئین جو کہ آئینی فورم ہے یہ سب اترازات کو سننے کا میرا خیال ہے کہ اگر اس میں کوئٹس نے بہت زیادہ انٹرپیرنس کیا تو واقعی یہ خطرہ ہے کہ ہم پھر ایرکشن ٹائم پہ نہیں کرائیں گے جو کہ خود ایک آئین کی خلاف ہوگی کیونکہ آئین کے باقیدہ تاریخیں دی ہوئی ہیں کہ پانچ سال کے مدد اکتیس میں کو ختم ہوتی ہے اس کے پاس دو مہینے کے جی گیر گرومنٹ آنیا اسی پی کوئی تاریخ ہوگی جس جنرل الیکشن کے دی جائے گی اس سے زیادہ چھیٹ چھاڑ اگر کی گئی تو پھر ملک کے جمہوریت کے لیے پارلمنٹ دی موکرسی کے خطرات آسکتے ہیں اس کو ہمیں ممکن طریقے سے آوائیڈ کرنا چاہیے نمیت صاحب آپ کی بات بلکل دروستہ ہے کہ ہر کام اپنے وقت پہ ہونا چاہیے قیاس بہت زیادہ تھا کہ سینٹ کے الیکشن دی ہوں گے یا نہیں ہو پانگے الحمدلللہ ہو گئے اپنے ٹائم پہ ہوئے اس کے اندر جو بھی فلاغ ایک الگ دیبیت ہے اسے طرح سے جنرل الیکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کوشش تو سب کی یہ کہ جنرل الیکشن وہ اپنے ٹائم پر ہوں اور ٹائم پر ہونے کے لئے جہاں ہم اداروں کو پر ذمہ داریاں ڈالتے ہیں مختلف ادارے کہ وہ اپنے ٹائم فریم کے اندر اسے پر وہاں سیاسی جماعتوں کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اعتراضات اگر تو ایڈرس ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر خدا خاصتہ کہیں کچھ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے تو اس کو کوئی بہت بڑا سیاسی جماعت ایشو نہ بنائے کہ خدا خاصتہ الیکشن وہ ڈیلے ہوں جاتا ہے آرٹیکل ون نائن ٹی نائن کے تحت کہیں آئی کورٹ میں چلا جاتا ہے یا سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے سپریم کورٹ سپر آئین ہق ہے کہ ایلکشن کمیشن کا جو اپیل ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوتی ہے تو ون ٹائم سن کے اس چیز کو بھی ایک طرف کر دیں لیکن اگر ہائی کورٹ میں چلے گئے تو پھر تو کوئی بتانی کہ کتنے ٹائم تک یہ ساری چھتی رہیں گی اور پھر وہ پورے آئین کتاب کھیتنے والے کے مدر راتف ہوگی وہ کسی کے حق میں نہیں جائے سید سید نوید ہوں گی کہ اس حوالے سے ہم جب کہتے ہیں نا کہ عوام بوٹ دے کے پارلمنٹرینز کو اہوانوں تک پہنچاتی ہے اہوان ذریعہ اہوان دالہ تک ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے مسائل حل ہوں جمہوریت جمہوریت الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد ہوگا الیکشن کو بروقت اپنے ان کو کریں گی لیکن ایک چیز تو اب سمجھ آجانی چاہیی تمام میرے حال سے سیاست دانوں کو بھی اور ان کا اس چیز پر کنسنسز ہے کہ اپنے ٹائم پہ ہونے چاہییے الیکشن تو ایک بندے نے اپنا ایک حال بنا ہے وہ ختم ہو گیا تو ان کو اترازات ہے لیکن پھر مجبوری ہوگی کیونکہ جب مہی تک انہوں نے اترازات سننے ہے پانچ مہی تک ہمارے پانچ مہی تک آئے گی ایک مہینے بعد اس تک میرے خیال میں الیکشن اناؤنس ہو چکے ہوں گے کیونکہ جون میں ختم ہو جائے گا تو سیاد کو جنا یہ رسک نہیں لے گی وہ خود بھی اپنے ہاتھوں الیکشن کو دیلے کرے تو میرے خیال میں تمام سیاسی جماعت اس چیز پر اگری ہے کہ ٹائم سے الیکشن ہو اور ٹی ہو جو تین تو میرے مجھے جو فگریات مارکٹر ٹرین انہوں نے مکمل کی اور وہ ٹرین کر رہی اسی کہ اب وہ ٹکنالوجی کا بھی استعمال کرے کیمرے وغیرہ لگے تو انشاءاللہ بہتر پوزیشن میں الیکشن کمیشن کو امپائر بھی جو چیاری سیناریز سکتہ اس تمام سیاسردان جو ہیں وہ ایسی صورت حال میں کے الیکشن بروقت ہوں ایک جگہ پہ آپ ایک پیج پہ سکتے ایک اٹھا دیکھتے دیکھئے بجاہر تو سب ہی اٹھے لیکن نویت کمر صاحب نے جس چیز کی اشارہ کیا اس کو بھی بجاہر مسترد نہیں کیا جا سکتا لیکن میں ایک بات ضرور کھوں کہ یہ تأشیر دینا یا یہ افنا اس کا گردش کرنا کہ جی وہ تاخیر کر دی جائے گی فلاں اس طرح کرے گا فلاں یوں کرے گا یہ بات بزات خود آئین کی روح کے خلاف ہے یہ بات بزات خود پاکستانی قوم کے ساتھ جب روح کے مزاق ہے یہ کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے یہاں تو تا ہونا چاہیے کہ اب فرض کریں یہ پانچ سال کے بعد فرض کیجئے بیس جولائی کو الیکشن ہونے ہے اور حکومت تاریخ کو ختم ہو جائے گی دوسری منتقل کر دی جائے گی حال لے اسمبلی پانچ سال کے بعد اس میں کوئی شکریہ ہمارے بہت شکریہ جناب صدق خاروخ صاحب سینیٹر سیف صاحب ہمارے ساتھ ٹلیفر لائن پر موجود رہے شاید نوید کمر احمد بلال میبوب ہمارے ساتھ رہے انشاءاللہ کلا آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نکھ لائن موسیقی